ہم اس تبریس کے مزار پہ آئے ہیں وہاں ہم نے زیارت بھی کیا اور یہاں ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے سٹال لگے ہوئے ہیں یہ بھائی ہیں جو اسٹال میں ہم سب کی خدمت کر رہے ہیں اور نظرانے کی چیزیں دے رہے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں ماتمی کا سمان ہے اور مختلف جو ہیں یہ سمان ہے تو ان سے ہم پوچھتے ہیں بھائی آپ کا کیا نام ہے میرا نام محمد وسیم محمد وسیم بھائی ہے یہ یہ ہے یہ جہاں ہوں اور بچی سال ہے بچی سال ہے بچی سال ہے جنگیر آپ پکڑو مائیتنا مائیتنا پکڑو مائیتنا پکڑو اب پوچھو سوال آپ بچی سال ہے بچی سال ہے آپ یہی پہ ہیں تو کیا کیا ہوتا ہے آپ کے بار ہمارے پاس کڑے ہیں کڑے ہیں علم پاک ہیں تصویے ہیں اٹھوپی ہیں نیاز ہے تبروک ہے کڑے کےکتے دے ہیں آپ کڑے مختلف ریڈ میں سب سے اچھا کڑا کون سا آپ کے پاس یہ کچھے پتل کے 350 کی رینج میں پتل کے 350 کے ہیں یہ والا سٹیل میں ہے یہ ہے یہ سٹیل میں ہے یہ سٹیل میں ہے یہ کتنے کا ہے یہ 280 کے بہت سہی دے رہے ہیں بڑا اچھا دے رہے ہیں یہ والا ہے سٹیل میں ہے سکڑا کہتے ہیں اچھا ٹکڑا یہ 180 کا ہے یہ کڑی والا ہاتھ کڑی والا ہاتھ کڑی بولتے ہیں ہاتھ کڑی والا ہے چابی بھی بنی ہے یہ کتنے کا ہے یہ 250 کا ہے یہ تلوار والی کڑی ہے یہ وسیم بھائی ہیں جو 22 سال سے ہماری قدمت کر رہے ہیں اور کتنی پیاری ان کے پاس کڑوں کی ورائیٹی ہے آپ جب بھی آئیں آپ یہاں پہ زیارت بھی کریں اور ان کے سٹال سے آپ چیزیں لیں بابا جی کے دربار پہ ہوتے ہیں ان کی شاہ پہ ان کی شاہ شنک دبریق کار کے ان کی شاہ پہ یہاں پر یہاں بڑے پیارے یہ کڑے ہیں مجھے تو بہت اچھے لگ رہے ہیں یہ کیمرہ مین اس کو زوم کریں ذرا آپ اس کو دکھائیں یہ دیکھیں اسے ہتھ کڑی والا کڑا کہتے ہیں اور اس کی کیا قیمت آپ نے بتائی ہے اس کی 250 کی بتائی ہے اور چابی بھی اس کی لگی ہوئی ہے یہ سٹیل کا گڑا ہے 280 کا انہوں نے بتایا دیکھیں کتنا وزنی اور خوئی ہے کہ آپ پینے یہ ٹوٹے گا نہیں یہ تصویح ایران سے آئی ہوئی ہے یہ تصویح ایران سے آئی ہوئی ہے کس چیز کی ہے یہ حقیق کی حقیق کی تصویح بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ یہ حقیق کی تصویح ہے یہ دیکھیں اور ایک مٹی کی ہوتی ہے پاکہ شفاق ہی ہوتی ہے وہ اسٹیل کو ختم ہو رہی ہیں پاکہ شفاق ان کے پاس مٹی ہوتی ہے جو محرم کے مہینے میں ریڈ ہو جاتی ہے جی جی اس کی کیا وجہ ہے تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں کربلا کے وہ جو کربلا کے دس محرم والدین کربلا کے دس محرم والدین خون کی طرح وہ ریڈ ہو جاتی ہے وہ ان کے پاس فیلال نہیں ہے اب آ جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ کوئی نظام بتائیں گے آپ کو اس کے بعد یہ ہمیں بتائیں گے علم کیسے دے رہے ہیں علم مختلف ریٹ ہے یہ اونٹ کی ہڈی کی تسبیح ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا پیچھے ہو کے کھڑے ہوگے آپ کو آئے گی اب دیکھو بار ہی ہے نا یہ آپ سے ہی آئے گی یہ دیکھو یہ اونٹ کی ہڈی کی تسبیح ہے یہ دیکھیں یہ اونٹ کی ہڈی کی تسبیح ہے اور اس کی کیا قیمت ہے ہڈیہ کیا ہے کتنے کی چودہ سور پی کی کومل بون ہے کومل لڑکی کا نام ہوتا ہے یہ چودہ سور پی کی کامل بون ہے کی یہ تسبیح ہے بہت ہی ریزنیبل دے رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ ہڈی کو تراش کے اس طرح یہاں تک لانا تو بڑی مہارت کا کام ہے آپ یہاں آئیں تو یہ تو مجھے بڑی اچھی چیزیں یہاں نظر آ رہی ہیں یہ کامل بون کی یہ تسبیح ہے تو آپ ضرور لیجے گا فورٹین ہنڈرڈ بہت ہی کم قیمت ہے اس کی ریزنیبل پرائز ہے بھائی وسیم کے پاس آپ نے آنا ہے آپ ہمارے چینل کا نام لیں گے تو آپ کو اور بھی کچھ دسکاؤنٹ کر دیں گے یا آپ کو فیور بھی دیں گے اور آپ کے پاس کیا ہے بھائی آپ کے پاس بکس بھی ہیں ان کے پاس یہ بکس بھی ہیں یہ دو ہزار بائیس یہ اس کا نام ہے امامیا جنتری دو ہزار بائیس یہ امامیا جنتری ہے دو ہزار بائیس کی ان کے پاس تمام بکس کی دکھا ہو کیا قیمت ہے اس کی یہ دو سو پچاس کی امامیا جنتری ہے ان کے پاس اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور بھی ہیں ان کے پاس یہ دیکھو یہ بہاو دین ذکریہ ہے اس طرح مختلف ان کے پاس کتابیں ہیں یہ ساری آپ یہاں آکے یہ لے سکتے ہیں اور ان کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں باقی ان کے پاس تیل بھی پڑے ہیں یہ در دکھانا احمد ادھر آو یہ تیل ان کے پاس یہ آئل ہے جب چراغہ کرتے ہیں اندر جا کے آپ نظرانے کے لیے جو آپ منت مانگتے ہیں تو جو دیوے جلائے جاتے ہیں تو اس یہاں سے تیل آپ لے جاتے ہیں یہ تیل آپ کتنے کا دے رہے ہیں یہ سرسو کا یا کوئی اور ہے سرسو کا اس کے ساتھ روئی بھی دیتے ہیں چراغ بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس اچھا سٹونز بھی ہیں آپ کے پاس سٹونز ہوتے ہیں ان کے پاس ختم ہوئے میں اور ان کے پاس اتر بھی ہیں اتر ہیں نا یہ یہ سارے ان کے پاس اتر پڑے ہیں ادھر کیمرہ مین سے میں کہوں گی ادھر زوم لے کے ان کو دکھائیں کون کون سے اتر ہیں ان کے نام بتائیں گے موتیا ہے چنبیلی ہے مائک کرتی ہیں آپ کی طرح بھی بھی مائک کرو موتیا چنبیلی ہے مشکی ہے اس میں یوسف ہے نیلم ہے انٹرنیٹی ہے اوپن ہے کتنے کا دے رہے ہیں اچی روے گا اچی روے گا یہ تولہ ہوتے ہیں تکرمہ تولے سے کم ہوتے ہیں اچھا تولے سے کم ہوتے ہیں انٹرنیٹی ہے نیلم ہے اوپن ہے اوپن ہے اوپن ہے اوپن ہے اوپن ہے اوپن ہے اوپنے یوسف دکھائیے گا مجھے اس میں درہ حلکی ہے آگے کر دیں یہ چیز نہ یہ بھائی ہے مائک دوم دے یہ حسن یوسف ہے اس کی سمیل ہم کرتے ہیں گبردر مجھے دکھائیں بڑی پیاری خوشبو ہے اس کی حسن یوسف کی بہت اچھی خوشبو ہے اس میں یوسف کی خوشبو بہت اچھی ہے بڑی ہٹکے ہے کافی اچھا نوٹ ہے ویل نوٹ ہے تولے سے کم ہے اسی روپے میں تولے سے کم حسن یوسف آپ کو مل جائے تو بڑی بات ہے اس میں اچھا نیلم دکھائیے تھا مجھے آپ نیلم کی یہ ڈیمانڈ کریں کہ نیلم دکھائیں اس کی ہم سمیل کرتے ہیں یہ لینا ہے لے لے اب پہلے چیک کرنے جہانگیر کا دل کہہ رہا ہے لینے کو کیونکہ کافی عرصے سے مجھے یہ اتروں کا کہہ رہے تھے تو یہ کہہ رہے ہیں میں لیتا ہوں یہ نیلم ہے نیلم سے زیادہ اچھا حسن یوسف ہے تو حسن یوسف ہم لے لیتے ہیں اور وہ جو انٹرنیٹی کہہ رہے تھے آپ انٹرنیٹ انٹرنیٹ کی پی میل ہوگا انٹرنیٹ یہاں پر محمد سلمان تونسی کی بھی کتاب پڑی ہے کیا ہو یہاں پر سلمان تونسی کی بھی کتاب پڑی ہے جو بڑی اچھی ہے یہ دیکھیں یہ منت کی چونیاں لے جاتے ہیں لوگ انٹرنیٹی ہے انہوں نے اب انٹرنیٹی بھی ہے یہ بھی صحیح ہے حسن یوسف اور انٹرنیٹی ہے جو تو ارک وہ صحیح ہے یہ سارے منت کی چیزیں پڑی ہیں یہ تو بہت چھوٹا ہے یہ دیکھیں کہتے ہیں دو دفاع کپڑے دھوئی بھی جائیں گے اس کی خشبو نہیں جائیں گے یہ حسن یوسف کی حسن یوسف ہے ایک تولے سے کم ہے ایک تولے سے کم ہے اور یہ اسی رویہ کا دے رہے ہیں اور جہانگیر کو پسند آیا لیکن جہانگیر کہہ رہے ہیں یہ شیشی چھوٹی ہے لیکن مجھے ٹھیک لگ رہی ہے آپ ایک صرف حسن یوسف لے لیں یہ جاہاں وطرائے کر لیں گے پھر آپ دوبارہ لے جائیے گا ایک ہی نہیں ہے یا دو یہ ایک کفی ہے ایک کفی ہے چلے یہ ایک ہی رہے ہیں تو بھائی نے ہمارے ساتھ بہت کاؤپریٹ کیا ہے انہوں نے ہمیں دکان کی چیزیں بھی دکھائیں ان کی قیمتیں بھی دکھائیں وسیم بھائی ہیں یہاں شاہ شمز دربار کے باہر ان کا سٹال ہے 32 یئر سے یہ یہاں خدمت کر رہے ہیں تمام جائرین آتے ہیں اور ان کے اشیاء لیتے ہیں بہت مرتبس ان کے بعد آپ نے جب بھی آنا ان سے بکس لینی ہے جو دل کریں لے سکتے ہیں یہ اوپر یہ اوپر اوپر یہ یہ بڑی تسبیح ہیں مجھے تو یہاں کائمل بون کی جو تسبیح تھی بڑی اچھی لگی ہے تو انشاءاللہ میں لوں گی ابھی نہیں لے رہی میں لیکن لوں گی انشاءاللہ آپ نے آکر ضرور لینی ہے تو امید ہے آپ کو یہ سٹال اچھا لگا ہوگا اور وسیم بھائی کی شوپ پہ آنا ہے آپ کو وسیم بھائی ہیں تو پلیز ضرور ان کے پاس آنا ہے ؟ ما مرم گیاں مرم گیاں مرم گیاں موسیقی